موسیقی دیکھئے ہم سوست سماج کا نرمان کرنا چاہتے ہیں یہ ہی ہمارا مشن ہے اور ویدوں میں وہ سترہ موجود ہیں لیکن لوگ ان کا جو گہواری پیوگر بھول گئے تو پچیس سال میں نے اس پر ریسرچ کی اور ان لوگوں کے ساتھ کام کیا بینہ سبھاؤک کو پہچانے وہ صرف پیسہ کمانے کے دوڑ میں بھاگیں گے تو نراشہ ہی ہاتھ لگے گی تو میں پہنچ چکا ہوں اس وقت سمبھو نگر میرٹ میں جہاں پر ڈاکٹر جینین جین جو سپریچول ہیلر ہے ان کا آواز ہے اور اس آواز میں جاتے ہی ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کا انبوہ ہوا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں جو واقعی ایک پراکتک گروہ سے بھرپور ہے اور ایسے لوگ یہاں پر رہتے ہیں جو پراکتک روپ سے لوگوں کو سست کرنے کی جو انہوں نے ویڈا اٹھایا ہے جو انہوں نے کاریر شروع کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جگہ سے شروع ہونا بلکل جائز ہے اور بلکل صحیح جگہ پر ہم لوگ پہنچے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر جینین جین جین جی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آج کی جو بھاگم بھاگ جندگی ہے اس جندگی میں ایک نئی جان فوگنے کے لئے آپ نے جو پریاست شروع کیا ہے آپ کے مند میں کیسے آیا کہ یواؤں کے پرتی یواؤں کو یا ہمارے سماج کے لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ان چیزوں کی ہے آپ کا بہت بہت دھنیواز دیکھیں آج ہم اور آج کے پیرنٹس سبھی اور ہماری سرکار بھی شکشہ پہ بہت دھیان دے رہی ہے ہماری سرکار کا ماننا ہے کہ ہمارے سبھی لوگ شکشت ہوں اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بھی سب چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی سیجی ایڈوکیشن برات کریں اور جنرم کے دو ڈھائی سال کے بعد اس کو پلے سکول میں ڈالتے ہیں اور تب ہی سے پچاس زیادہ سے لاکھ روپے تب خرچہ پلے سکول کا پتہ ہے اس کے بعد ہم لاکھ روپے ایڈوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں لیکن جو وہ ایڈوکیٹر یوٹ ہے اس کو کبھی بھی کینسر ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی پریونٹیو میجرز نہیں ہے کوئی ایڈوکیشن اس کو پروائیڈ نہیں ہوتی اس کو کبھی بھی ڈائیویٹیز ہو سکتی ہے اس کو ہرڈ ڈیجیز ہو سکتی ہے اس کو برین سٹروک ہو سکتا ہے اس کو اسٹھما ہو سکتا ہے اس کو ٹی بھی ہو سکتی ہے اس کو ڈیپریشن ہو سکتا ہے وہ سوسائیٹ کر سکتا ہے اور وہ کسی کا خون بھی کر سکتا ہے اور کسی کے ساتھ ریپ بھی کر سکتا ہے جیون کی جو آوشک ایڈوکیشن ہے essential ایڈوکیشن ہے وہ ہماری ایڈوکیشن میں میکنی ہے میرا میشن لائک کا وہ ہی ہے کہ یہ جب ایڈوکیشن ہم ایک ایک ناجن کو پروائیڈ کریں اور یہ ایڈوکیشن ہمیں اگر پروائید کر سکتے ہیں تو آج ہندوستان کے 80% لوگوں کو سوچ بنا سکتے ہیں یہ کیوں آیا کہ یہ باتیں کیوں آئیں کہ آپ کو جو ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے سماج کو اور آپ کو جو ہے اسی طرف آنے کا رجحان کیوں ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں میں ایک سفل ویب سائی تھا تب مجھے ایسے کچھ روگ ہوئے جو میرے پیلنٹس کو بھی تھے اور میں دس سال ان روگ کے لئے لے کر پریشان رہا کہیں لا علاج بیماریاں اور مجھے کہیں اس کا کوئی سمدھان نہیں ملا بیس دوکٹرز بیس میڈیسنز میں نے کی اور میں بہت نراش ہو گیا تھا جیون سے تب مجھے ایک ایسا پکاش ملا ایک بیکتی سے میری ملاقات ہوئی وہ ڈاکٹر رویندر شرما تھے اور انہوں نے کچھ سوٹر مجھے بتائے ان کا میں نے پریوک کیا اور وہ سوٹر تھے شریر شودھن کے شود اور میری بیماریاں دیکھتے دیکھتے سمافت ہوئے تو مجھے لگا کہ اس چیز کی سماج کو بہت اوشکتا ہے جہاں 80% لوگ گمبھی روپ سے بیمار ہیں ان سوٹر کے دوارا ان سوٹر کے دوارا ان کی پروں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں پراکرتک چکتصہ کا جو سب سے بیسٹ پارٹ ہے جس کو لے کر کے جو آپ کاری کر رہے ہیں ان پراکرتک چکتصہ میں سے سب سے بیسٹ پارٹ آپ کسے مانتے ہیں اور اس پردتی کو اب تک آپ نے کترے لوگوں کو دے چکے ہیں اور کترے لوگ اس سے علاوہ آنیت ہو چکے ہیں پراکرت چکتصہ کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ شودھن کا شدی جیسے آپ کہتے ہیں کہ cleanliness is next to godliness سوچھ جیون ہی سوچھ جیون کا ادھار ہے اور پراکرت چکتصہ یہ مانتی ہے کہ بھی شودھن وہ ہی اس کی شیلی ہے کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتے کہ ایسے شریر کے اندر جو پولیوٹینٹس ہمارے اکتریت ہو جاتے ہیں جو جنم کے سمیے سے کئی بار تو پیرنٹس کی گرب سے ہی بچے اس کو پراکرت کرتے ہیں اور جنم سے وہ اکیوملیٹ ہوتے رہتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر تو جب تک ان پولیوٹینٹس کو ہم clean نہیں کریں گے تب تک ہم سواث پراکت نہیں کر سکتے ہیں تو this is the best part of nature پہ تھی دیکھیں ہم سواث سماج کا نرمان کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مشہن ہے سواث سماج جہاں لوگ شریعی کروپ سے سواث ہو مانسی کروپ سے سواث ہو اور سمپنے بھی ہو کیونکہ گریبی بھی ایک پرکار کی بیماری ہے مانسی بیماری تو ایک سواث سماج میں سب چیز آ جاتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنے کا ہمارا سنکل ہے جتنے ڈوکٹر ہر ورس بن کے نکلتے ہیں اتنے ڈوکٹر بوڈی مائنڈ ڈوکٹر ہمیں بناتے ہیں جو ہاؤس وائف سے ہیں جسے شروع سے ان پر کام کرنا چاہتے ہیں آج بہت سچھت مہلائیں ہیں لیکن ان کا جی ڈی پی میں کوئی رول نہیں ہے اگر وہ تھوڑا سا سمیہ نکالیں تو وہ سماج کو اور دیش کو بہت بڑا یوگزان کر سکتے ہیں جوہا پردیش کا پوششن یہ بہت رکھتا ہے یوہا ان فردتیوں سے کافی دور جانتے ہیں تو ان کو اس فردتی سے جوڑنے کیلئے کیا پرانی جانتے ہیں دیکھیں دو طریقے ایک تو پیرنٹس اس سکشہ کو پراب کریں اگر پیرنٹس سکشت ہوں گے تو وہ بچوں کو صحیح ماد بریشن دے سکتے ہیں دوسرا اس سکولوں میں ایک پاٹھے کرم ہونا چاہیے اگر وہ پاٹھے کرم اس سکول میں ہوگا تو بچے جوہاں ڈیفنیت میں اس کو سکھیں گے اور ہر پردار کی بیماری سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اچھا ایک دوسری چیز ہے ہماری پراتن پتھتیوں میں ایک تو خیان ہے یوگ ہے پراتتیک چکتشا میں اگر ہم تینوں کو ایک ایک پارٹ مانے تو سب سے بہتر پارٹ آپ کسے مانتے ہیں دیکھئے کسی بھی پارٹ کو بہتر کہنا یا کسی کو کم بہتر کہنا ٹھیک نہیں ہے یہ ہولیسٹک ہے بہت لوگ ہیں کسی ایک ایک پارٹ پر کام کر رہے ہیں کوئی ایک پارٹ پر کام کر رہا ہے دھانی دھان کرتا ہے دوسرا پارٹ کر رہا ہے شریر پر کام کر رہا ہے میرا یہ انبھاوی جیمن کا اور یہ ماننا ہے کہ جب ہم سب پارٹ پر اکٹھا کام کرتے ہیں تو ہیلنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور وہ تین پارٹ بھی نہیں اچھے پارٹ ہیں پہلا پارٹ ہے ہمارا شریر دوسرا پارٹ ہے ہمارا من تیسرا پارٹ ہے ہمارا ہدھے جہاں سبیدنائے رہتی ہیں تین ہوئے ایک پارٹ ہے ہمارا سپریچول انرڈی سول ہے اس کو بھی نکل اپنے کر سکتے اور ایک پانچہ پارٹ ہے بھوزن کیا بھوزن کرتے ہیں اس پہ دھیان دینے کیا اور جو چھٹا پارٹ ہے سپیس جہاں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں اور جس محلے میں ہم رہتے ہیں جس دیش میں ہم رہتے ہیں یہ سب ملا کے چھے چھے جو پر ہم کام کریں تو نیشت روپ سے ہم جو ورسو پرانی بیماریوں کو کچھ دنوں میں ٹھیک اچھا یہ سب میں ایک بہت بڑا سوال آپ نے کھڑا کیا ہے اس پیسیم جہاں ہم رہتے ہیں اس پیسیم اکمیز ٹوٹلی جو چیزیں آتے بیٹھنے ہی جنسنکھیا جو سیدھا سا اس کا اثر ہے یا سیدھا سا اس کا اردھ ہے وہ یہی ہے کہ جنسنکھیا کیا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں تو کیا ان سب ہی چیزوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کا جو مسن جنسنکھیا سے جڑا ہوا ہے یا جنسنکھیا کی جو مسن ہے جنسنکھیا کا جو مرتا ہے اس پر بارے میں ایک سپیرچوال ہیلر ہونے کی وجہ سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ میری درستی میں جنسنکھیا کا بڑھنا سمسچے کا کارن نہیں ہے ایک چھوٹا سو دھارن میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارا چھوٹا سا مکان تھا دو کمروں کا مکان تھا چھوٹی سی رسوئی تھی اور ایک چھوٹا سا بات سون تھا ایک چھوٹی سی لیٹرین تھی اور گھر میں دس پریوار کے سدس سے رہتے تھے کبھی کبھی تو بیس بیس مہمان ہمارے گھر میں آتے تھے کبھی پروبلم نہیں ہوئی نہ لیٹنے جانے کی اور نہ رہنے کی ایسے پریم سے رہتے تھے آج گھر میں چار کمرے ہیں بڑا ڈرائنگ روم ہے کوئی مہمان کبھی کبھی آتا ہے ایک رات رکھتا ہے آج تب بھی سمسچے ہیں تو سمسچے ہمارے من میں ہیں پوپولیشن سمسچے کا کارن نہیں ہے زیادہ لوگ بھی رہ سکتے ہیں کستان پر پریم سے رہ سکتے ہیں اور صفائی بھی رہ سکتے ہیں وہاں پر تو صفائی کا سمبند اور خوشالی کا سمبند جن سنکھیا نہیں ہیں یہ میرا نشت روپ سے ماننا ہے تو آپ کا جو مشن ہے یہ کیا بچپن سے آپ کا مشن یہی رہا ہے یا بعد میں جا کے کنی چیزوں سے پریلت ہو کے آپ کا جو مکھی مشن تھا اس سے ہٹ کر کے آپ نے اس مشن کو اپنایا ہے بچپن میں تو یہ مشن نہیں تھا جیسے میں نے بتایا کہ جب میں بیمار پڑا اور اسی دوران پھر میرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی جوان بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہیڈے روک کے کارن سے ہم نے اس کا بہت چی قصہ کرائی تو تب میرا مشن بنا کہ یار یہ کچھ اس بارے میں ہمیں کرنا چاہیے اس کے بعد میرے سالے کی ڈیتھ ہوئی چوبیس سال کی عمر میں بخار سے پھر میرے ایک دوست کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی اس پرکار کئی لوگ کی جب اکسمک مرتو میں نے دیکھی تو میرا مند پھر اپنے بیپار کام دھندے سے ہٹ گیا مجھے لگا کہ مجھے اس چھیتر میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس دھن بھی ہے بڑھیا مکان بھی ہے لیکن اگر سواست نہیں ہے تو کبھی بھی ایک درگھٹ نہ گھٹ سکتی ہے ہمارے ساتھ اور گھر کی خوشالی ختم ہو سکتی ہے اپنے جیون کے بارے میں بتاؤں تو بچپن میں میں پڑھائی میں میری بلکل روچی نہیں تھی ہائی سکول تک میں نے کہیں اسکول بدلے اسکول میں پٹائی ہوتی تھی گھر میں ہی پٹائی ہوتی تھی اور پیرنٹس اور ٹیچرز کے لاکھ پریاتن کرنے پر بھی ڈاٹنے مارنے سب کچھ کرنے سے بھی پڑھائی میں میرا انٹریسٹ نہیں پیدا کر پائے ہائی سکول میں میری تھرڈ ڈیویجن آئی اس کے بعد ایک ٹیوٹر لگایا میرے پٹائی نے میرے لیے اس ڈیویجن میں جوب کرتے تھے جگدیس پرساد ورما ان کا نام تھا انہوں نے مارنے دور کبھی مجھے ڈاٹا بھی نہیں لیکن جیسے ہی میں ان کے سمپرک میں آیا اور میرا پڑھائی میں من لگنے لگا میں سٹوڈیویس ہو گیا تھرڈ ڈیویجن سے سیکنڈ ڈیویجن پھر فرس کلاس میری آئی اس کے بعد سیررام کولیج اور کومرس میں ایڈمیشن بھی میرا ہوا جہاں لوگ ترستے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو میں نے ایک چیپس کو سمجھا کہ ایک کوچ جو ہے ایک مارک درشک ایک منٹر آپ کی جیوان میں بہت بڑا پریورتن گا سکتا ہے تو آج اچھے کوچیز کی آفشکتہ ہے جو ویکتیوں کے جیوان کو بجل سکتا ہے ویسا ہی کوچ میں بننا چاہتا ہوں اور ویسے ہی کوچ کی بہت بڑی ایک فوج ہم تیار کرنے میں جھکے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کے جیوان میں پردان کرسکے ہیں اچھا اسپریچوال ہیلر ہونے کے ناتے جو اسپریچوالی لوگوں کو ہیلتھ دینے میں جو سب سے مہتبورڈ گھونکا نہیں باتا ہے وہ ہوتا ہے میوجک آپ کے لائٹ میں میوجک کی بہت مہتبورتن تو ایک ویٹھکی کو سست رہنے کے لیے کس پرکار کے مجھلز پراتنیتہ دیں گے آپ کی پرکار پہ سنگیشننے پراتنیتہ دیں گے دیکھی جو سب سے کہ جو انادی کال کا میوجیک ہے وہ ہمارے شریر کے بھیتر ہی ہے اس کے لئے کسی اسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں انہد اناد The Sound of Silence اگر آپ آنکھ بند کر کے بیٹھیں اور ایک آنکھ میں اپنے بھیتر اپنے مند کو لے جائیں تو وہ انہد اناد ستد بستہ رہتا ہے 24 hours اور اس کو سننے کی عادت آپ کو پڑھ جائے تو کسی میوجیک کی آفشکتہ نہیں ہے اور اگر وہ آپ نہیں سن پاتے ہیں یا ہر سمجھ اس کو نہیں سن سکتے ہیں تو پھر دوسرا ایک سبسیوٹ ہے جو ہمالیا سنگنگ باول جو اسی طرح سے ریزمبل کرتا ہے اس کی ساونڈ رو جو آپ کو سمادھی میں پرویش کرا سکتے ہیں پانچ سے دس منٹ اگر اس کو سنیں تو ایک بہت سہد روپ سے آپ نربیچار ہو جاتے ہیں اور سمادھی میں پرویش کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے اس کے علاوہ جو پھر تیسرا جو دھیان ہے جو ہمارے راگ ہیں جو سمیں کے نصار ہوتے ہیں جو راگ ہیں ان کو سننے سے بھی آپ ہیلنگ ہیلنگ کو اگنائٹ کر سکتے ہیں اور وہ سکون بھی پرات کر سکتے ہیں ایک آخری اور مہترکور سوا آج کے سنے میں جو وقت ہے جو آج کا وقت ہے وہ ہے بہت ہی تیجی سے آگے بڑھنے کا لوگ سوٹ کرت اپناتے ہیں اور تیجی سے آگے بڑھنے کی لالسا ان کے مندر آتی ہے چاہے وہ یوہ ہوں یا ہمارے سماس کا بھجرد ہوا یا بچے ہوں اور یوں تیجی سے آگے بڑھنے کی جو ایک پرکیہ بڑھ رہی ہے اس سے ایک دوسرے میں پرس پر کمٹیشن کی بھاونا جاغرت ہوتی ہے اور وہ جو کمٹیشن کی بھاونا ہے وہی آدمی پر سوٹ کر لینے پر مجبور کر دیتی ہے بچے ہیں ان کو کلاس میں پرسٹ آنے کی ٹینسن ہے یوہ ہیں انہیں اپنے کیریئر کی چھنٹا ہے اور جو بجرد ہیں انہیں اس بات کی چھنٹا ستایا جا رہی ہے کہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ ہمارے بچے جو ہے پڑھنے میں بجی ہیں جو یوہ ہیں اپنے کیریئر میں بجی ہیں ان کا کیا ہوگا تو ان سب کو لے کر دے کیا آپ کے جو آپ کی سپریچول مطلب علیہ ہے کیا ان سب چیزوں کو لے کر کے سنجیدہ ہے یا آپ کا اوگنائیجیسین ان سب چیزوں کو لے کر سنجیدہ ہے اور اگر ہے تو آپ اس کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں کس طریقے سے ان کو اپنے ساتھ انکرام کرنے کی کا پریاز کریں دیکھیں یوہوں کے لیے سب سے جو جدوری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سبھاو کیا ہے وہ ان کو پیچاننا چاہیے بینہ سبھاو کو پیچانے وہ صرف پیسہ کمانی کی دوڑ میں بھاگیں گے تو نیراشہ ہی ہاتھ لگے گی جیسے دھاراندو سچن تیندول کر ہے اس کے لیے کھیل سبھاو ہے کرکٹ کا کھیلنا کام نہیں ہے 24 گھنٹے بھی کھیل سکتا ہے امیتہ بچن کے لیے جو ایکٹنگ ہے اس کا سبھاو ہے ایک رکھتے لیے پینٹنگ اس کا سبھاو ہو سکتا ہے ایک کے لیے گائن سبھاو ہو سکتا ہے تو اپنے سبھاو کو سمجھ کر اگر ہم پیشے کو اپناتے ہیں کیونکہ پھر وہ ہمارے لیے پیشہ برڈن نہیں ہے ہم کوئی تینشن پیدا نہیں کرتا ہے اور پھر وہ ہی آپ کے کمائی کا سادھنی ہو جاتا ہے تو دھرم اس کو کہتے ہیں دھرم دھرم منہ سبھاو تو دھرم پوروک اگر ارث اپارجن کرنے پہ ہم مہتو دیں گے تو یوہوں کو یوہیں جو ہماری یوہیں کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے ان کو سکون بھی ملے گا اور سماج کے لیے وہ کریٹیو ہو پائیں گے مہت کو بھومی کا نمہ پائیں گے تو ڈاکٹر یہ تھے ڈاکٹر ڈینیل جو سکرچو ریلر ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف کا جو نسیل پارٹ ہے اسے تیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آگے کسی اور ٹیسلیٹ کے ساتھ ہم انہا آگے رونگے آپ کے ساتھ ایڈیویو.com کے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکر ہے ڈاکٹر ڈینیل اور نوستہ